ہیلو گائز ہور یو آئی ہوپ یو آل رائٹ آج کی جو گیم ہے وہ ہے ایپل آف آرچون ٹھیک ہے تو اس میں آپ میرا سٹارٹنگ بیلنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گیم کا اینڈ بیلنس لازمی واش کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ ٹوٹل بیلنس کتنا تھا اور کتنی ویننگ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہم گیم کی طرف فرسلی میں آپ کو تین چار سٹیپ بیسک سٹیپ بتاؤں گا جس میں آپ ویننگ جو ہے وہ پوسیبل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے گ کیسے کمپنی والوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے مل ملا کے اخر والے کمپنی کا بھائیدہ ہوتا ہے لیکن اس میں اگر ہم اپنا минڈ یوز کریں اس میں سٹیپ بے سٹیپ کھیلیں سلو طریقے سے کھیلیں تو اس میں سے بندہ پیسے ایزلی کھینج سکتا ہے ٹھیک ہے، اب بارس سنیں سمپل سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے لازمی فالو کرنے لیٹس پوز اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ یہ سٹیپ بے سٹیپ کھیلنا کیسے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرسلی جو بھی اپن کریں بیٹ سٹارٹ چھوٹے سے کریں کیونکہ چھوٹے سے سٹارٹ کریں کہ آپ کو گیم کپ اور سیجر پر چلے گا کہ آخر مجھے سٹارٹنگ میں لوس ہو رہی ہے ویننگ ہو رہی ہے اگر تو آپ کو سٹارٹنگ میں ویننگ ہے تو بیٹ کو بڑھا کر پہلے سے ویننگ کلیکٹ کریں پھر تین چار بیٹ اگر آپ کو ویننگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد بیٹ کو چھوٹا کر لیں اب جب میری گیم لائیو پریکٹیکل ہی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بزریا نظر آئے گا کہ میں نے جب مجھے تین چار مطبع ویننگ ہو جاتی ہے تو میں بیٹ کو بالکل منیمائز کر لیتا ہوں دو تین مطبع لوس ریا اس کے پر بیٹ بیٹ کو بڑھا کر دیا یہ چیز ہے اب ایک چیز اضافی طور پر آپ کو بتا دوں جو کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ون ایکس بیٹ پر یا میل بیٹ پر بونس وغیرہ حاصل کرنا ہو تو جب بھی آپ ریجسٹریشن کریں میں تو یہ آپ کو میرا تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنوے کر دوں اگر آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس کو فولو کریں یا نہ کریں تو بونس وغیرہ حاصل کرنا ہو ون ایکس بیٹ پر اوپر آپ کو کورڈ نظر آ رہا ہے اے ایچ ایٹ نائن اور میل بیٹ کا کورڈ ہے دی یو ایکس آئی ٹھیک ہے کپیٹل دی یو ایکس آئی یہ کورڈ وغیرہ یوز کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کہ ویڈرال سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کا ویڈرال پروبلم بھی نہیں آئے گا اور آپ کو آپ کے ڈپوزٹ پر بونس وغیرہ جو ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے اب آتے ہم گیم کی طرف گیم میں اپنے پرسیجر دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہم نے پہلے جو ہے وہ بیٹ رکھی بڑی ٹھیک ہے تھوڑی چھوٹی رکھی پہلی بیٹ کیونکہ کچھ بندوں کے پاس بونس ہوتا ہے بونس کی بات کرو کچھ بندوں کے پاس ہوتا ہے بیلنس کم ٹھیک ہے تو تھوڑے بیلنس سٹارٹ کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے سٹیپ کھیلا اب میرے پاس بیلنس کافی زیادہ تھا تو میں نے جو ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار کی بیٹ لگائی صرف ایک سٹیپ کھیلا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس بیلنس زیادہ ہے تو صرف ایک سٹیپ کھیلیں take winning کریں پھر ایک سٹیپ کھیلیں وہیں ڈو стیپ کھیلیں take winning کریں مکسیمم تین سٹیپ سے اوپر نہیں جانا ٹھیک ہے اگر آپ تین سٹیپ سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو لاز کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں لیکن یہ یہ ہے کہ ریسک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے winning چانسز انکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ فعال اگر آپ پانچ چھے اورز تک جاتے ہیں آپ نے لاکھ لگایا تو آپ کو پانچ لاکھ ملنے کے بھی چانسز ہیں یہ نہیں کہ ملنے کے چانسز نہیں ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ٹھیک ہے میں آپ کو پہلی باز یہ ہے کہ فورس نہیں کروں گا کہ یہ گیمبلنگ ہے اس میں لوسز بھی ہوتے ہیں ویننگز بھی ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مائنڈ سے کھلیں گے دماغ جوز کریں گے جو میں نے آپ کو ٹرکس بتائی ہیں اگر تو آپ پلیئر آپ اس کو فولو کرتے ہیں تو آپ اس سے اچھا کیسا پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو میں نے آپ کو بونس کے والے سے بتایا آپ کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے والے سے بتایا گیم کے ٹرک نہیں ہوتی صرف میتھڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی بیٹ کو تبدیل کیسے کرنے ایک ہی بیٹ کو ہمیشہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ کے پاس نیٹ سٹرانگ ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک اوپن کرنے تین چار سیکنڈ ویٹ کرنے اس کے بعد دوسری کو اوپن کرنے اس طرح سے آپ نے شفلنگ کر کے تبدیل کر کے اوپن کرنے اگر ایک سٹیپ کھیل ہے تو اس کے اوپر والے کلک کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک رائٹ والا کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سیکنڈ والا آپشن کلک کرتے ہیں اس میں ویننگ چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک لائن میں تین چار مرد بات سٹیٹ اوپن کرتے تو آپ کو اس میں ویننگ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس کا آپ کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اوکے گوڑ بائی تھانکیو گری مچ